کورونا سے لڑنے کے لیے سب ایک جھوٹ ہیں سب لوگ ڈاؤن ہیں لیکن گھر پر رہ کر ہم اپنے ایمینو سسٹم کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا آپ نمشکات میں نیوڈرشنیس مرتی مشرا آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس جو کی آج ایک مہماری کا روب لے چکا ہے اور ہم سترک ہیں ہم سجگ بھی ہیں پھر بھی ہمیں چاہیے ہم اپنی ایمیونیٹی پاور کو کتنی سٹرانگ کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا سیمٹمز کولڈ اور فلو کے ہیں جو نارملی کولڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ کیسے آپ اس میں فز سکتے ہیں تو اس کو ہم روگنے کے لیے از ای نیوڈرشنیس میں چاہوں گے کہ آپ اپنی ایمیونیٹی بہت سٹرانگ رکھیں میں آج دوائے اور سپلیمنٹ کی بات نہیں کروں گے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی پہلے جو چیزیں ہم بزار میں دیکھتے ہیں یا آس پاس ہم نظر دور آئے تو وہ چیزیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے روز مرہ کی زندگی میں اپنا ہے تو ہم ایمیونیٹی سٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ہمیشہ میرے پاس جو ہمارے کلائنس ہیں وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں ہمیں نیوٹریسنس سے ہمیشہ یہ پرشن کہا جاتا ہے کہ کونسا سپلیمنٹ ہم لے لے جو بہت جلدی ہمیں وہ راہت پہنچا دے ہم ٹون ہو جائے ہمارے امیونیٹی بہت سٹرانگ ہو جائے تو میں سب سے کہنا چاہتے ہوں کہ اگر آپ اس فیز کو کراس کر چکے ہیں کہ آپ نیچرلی وہ نہیں لے سکتے ہیں ڈاکٹر نے یا نیوٹریسنس سے آپ کو ریکمنٹ کیا ہے کہ سپلیمنٹ کے بینا آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا تو ہی آپ سپلیمنٹ پہ چاہیں اگر آپ نورمل ہیلی باڈی ویٹ ہے اور آپ کی امیونیٹی بھی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے بہت جلدی آپ کو پولڈ اینڈ فلو نہیں ہوتا ہے آپ نہیں جلدی آپ کی ریسیسٹنس پار بہت اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیوم کریں تو آپ کو یہ کچھ امیونو گوسترز ہیں جو کی چاہیے آپ کی امیونیٹی کو سٹرانگ کرنے کے لئے جو لوگ آلیڈی اس بات سے واقف ہیں کہ امیونیٹی کیسے بڑھائیں ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے شاید میں جو کچھ بتاؤں آپ کو کچھ چیزیں اس میں نہیں ملے تو اسے ضرور آپ فالو کریں اور دوسروں کو نہیں بتائیں تو امیونیٹی کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی انٹی آکسیڈنس کی انٹی آکسیڈنس آپ کے شریر کے جتنے بھی فری ریڈیکلز ہیں ان کو روکنے میں یا انہیں کل کرنے میں یا ان سے ہمیں بچاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں انٹی آکسیڈن نیچرلی ایسے فروٹس میں پائے جاتے ہیں جو کی جو کی سٹرک فروٹس ہیں جیسے کی اورنجز ہیں لیمن ہیں جو آملا جو آپ دیکھتے ہیں اس میں ہیں آپ ایک چیز اگر گوھر کریں تو مارکٹ میں کچھ چیزیں ہر سیزن پر الگ آنے شروع ہو جاتی ہیں اور آپ بس دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہر سبزیوں کی طرح ہر فروٹس کی طرح یہ بھی ایک نئی چیز آئی ہے اسے ٹرائی کرنا چاہیے یا کھا لینا چاہیے پر ایکچولی میں وہ اس سیزن میں جیسے کی ابھی کولڈ این کف کا یہ سیزن ہے ابھی تو یہ میں سیزن نہیں کہوں گی یہ ایک ہماری کا سوروک ہو گیا ہے لیکن اس وقت آپ کو ایسے فروٹس کی زیادہ ضرورت ہے جو آپ کی منٹی بڑھائیں تو اس لئے ویٹامین سی یکتھ فروٹس ہیں جو کی آپ کو ان فروٹس میں ملیں گے جو میں نے آپ کو بتایا اورنجز آملا اور کیوی کیوی ایک ایسا فروٹ ہے میں مانتی ہوں تھوڑا آپ کے بزرٹ میں زیادہ پڑے گا مہنگا ہے لیکن اس میں جو ویٹامین سی کی ماترہ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اگر آپ ون سرونگ بھی ایک فروٹ بھی اگر ڈیلی کھائیں تو بہت ہی اچھا رہے گا آپ کا اور ایمیونیٹی پار آپ کی بہت سٹرانگ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نیمبو پانی پی سکتے ہیں یا پھر آپ سیلیڈ یا سوپ بناتے ہیں تو اس میں آپ لیمن کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پوہ کھاتے ہیں تو اس کے اوپر نیمبو چوروک چوروکی کھائیے کسی بھی طرح سے اگر آپ نیمبو پانی پی سکتے ہیں آپ کو جیسے بھی جو بھی ریسپی آپ کو پسندے ہیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک اور انٹی اوکسیڈنٹ ہے جو کی ڈارک چوکلیٹس میں ہوتی ہے جی ہاں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ چوکلیٹ کے بات کیا کر رہی ہے یہ نوٹسنس ڈارک چوکلیٹس میں ایک ایسا انٹی اوکسیڈنٹ بایا جاتا ہے جو کی وہ کوکوہ کے کارن ہوتا ہے کوکوہ میں ایک بہت ہی اچھا انٹی اوکسیڈنٹ ہے جو کی آپ کو پھر سے آپ کے شریل میں جو فری ریڈیکلس ہیں اس کے ایفیکٹ کو کم کرتی ہے اور جتنا فری ریڈیکلس آپ کی شریل میں کم اوتپن ہوگا یا جتنا کم رہے گا آپ کی ایمیونیٹی پاور اتنی اچھی رہے گی اس کے علاوہ اگر ہم ایمیونیٹی کی بات کریں تو ہمیں سلینیم اینڈ جنک جاتا 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 اپنے کھانے میں لینا چاہیے اب سلینیم اینڈ جنک جب بھی ہم سوچنا ہے تو آپ کے دیمان میں سب سے پہلے ہاتا ہے اچھا اس کے لئے کوئی ٹیبلٹ ہوگا یا اس کے لئے کوئی سپلیمنٹ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ سپلیمنٹ ہر کچھ کے لئے ہے لیکن نیچرلی کس چیز میں آپ کو جاہدہ مل رہا ہے آپ گو لی جائے سلینیم اینڈ جنک آپ کو ہمیں بہت نٹس میں ملیں گے برازیل نٹس جو کہ بہت کومن ہے یا پھر علمنٹس جو کہ آپ مجھے لگتا ہے کھاتے ہوں گے بچمن سے ہمارے پریوار میں ہمیں بادام کھلایا جاتا ہے اس وقت جب آپ کو لگتا ہے آپ کی امیونٹی علیڈی ویک ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو بہت جادہ سٹرونگ کرنی چاہیے تب آپ ضرور سے ضرور ان نٹس کو لیں ان نٹس اور سیٹس کو ہم سپر فورس سوپر سیٹس میں بولتے ہیں اسی لئے اسے ہم امیونٹی لسٹ سب سے اوپر رکھتے ہیں تو ہر طرح کے نٹس آپ جیادہ سے جیادہ کھائیں نٹس جیادہ کھائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ماترہ کم رکھیں لیکن اسے ہر روز کھائیں تھوڑا تھوڑا اس کے علاوہ سیٹس ہیں وہ بہت ہی اچھا اس میں سلینیم کی ماترہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ سب سے کئی بات کریں اس کے علاوہ سیٹس میں آپ کو سلینیم مل سکتا ہے تو وہ ہے بروکلی بروکلی ایک ایسا جیسا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو ہرے رنگا ہوتا ہے گو بھی کی پراجاتی میں ہی پائے جاتا ہے اور یہ ایسا سبجی ہے جو آپ اسے بہت دنوں تک سٹور کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جیسے آپ سبجی خریدنے جاہ رہے ہیں آپ کو ایسی سبجی چاہیے جو آگے تک چلے بھی تو آپ اپنے ریفریزنیٹر میں سٹور کر پکا کر کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نونویز ایٹرز ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گی ابھی جتنا ہو سکے پوری طرح سے ککڑ فوڈ کھائے اس میں میں مانتی ہوں جنگ کے ماتر آپ کو زیادہ مل جائے کی نیچرلی اس میں نونویز ایٹرز کو زیادہ ملے گی لیکن آپ ابھی یا تو ککڑ کمپلیٹلی ککڑ میٹ کھائیں یا پھر اوائیڈ کریں تو اچھا رہے گا کیونکہ جب فلو کا سیزن ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ہینڈلنگ کیسی ہو رہی آپ کہاں سے لا رہے ہیں ہینڈلنگ کے بعد چلیے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی اتنی جو ہم سترتا برت رہے ہیں اپنے کچن میں بھی ایک بار دیکھیں یا پھر اگر آپ آفس میں ہیں تو اپنے کیفیٹیریا میں ایک بار ضرور دیکھیں اور سمجھا ہے کہ جہاں بھی کٹنگ اینڈ چوپنگ ایریا ہے جس بورٹ پہ سبزیوکوں چاپ کرتے ہیں یا فروٹس کے لئے ہم اس کو گٹ کرتے ہیں جو نائف آپ یوز کر رہے ہیں وہ کلین ہے کہ نہیں وہ بھی سینٹائز ہونا اترنا ہی ضروری ہے حالانکہ فوٹ سے ابھی تک اس وائرس کا فیلنا اس بارے میں کوئی خوشتی نہیں ہوئی ہے یا کوئی ریسرچ نہیں آیا ہے پھر بھی ہم انفیکشن کو بڑھاوان نہ دیں اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے آپ اپنے کٹنگ چوپنگ ایریا کو وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اپنی ایمیونیٹی سٹرونگ کرنے کی تو کسی بھی طریقے سے آپ کو باہر سے کوئی ایسا فورین اجیند نہیں آنا چاہیے جو آپ کے شریر کے ایمیونیٹی پاور کو کم کر سکے اس کے بات ہم اور ایمیونیٹی بوسٹر کے بات کرتے ہیں تو بیوریج کی بات کریں تی اینڈ کافی گرین ٹی اینڈ کافی جو ابھی بہت سارے ریسرچ ہوئے اور لوگ ایمیونیٹی ضرور سٹرونگ کرتا ہے وہ میں آپ کو کہوں گے آپ سے زیادہ سے زیادہ لیں بہت سارے ریسرچ یہ پایا ہے کہ گرین ٹی میں ایک ایسا انزائم ہے جو کی آپ کے ایمیونیٹی کو سٹرونگ کرتا ہے کیسے وہ جا کے ایسے سیلس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو کی آپ کی ایمیونیٹی کو بوسٹ کریں 3CL 3 Chymotrypsin Protease نام کا ایک انزائم ہے جو کہ گرین ٹی اور ماجب اس میں بایا جاتا ہے اس لئے اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ریکمند کر رہے ہیں کہ آپ اسے پیئے جس سے آپ کی ایمیونیٹی سٹرونگ ہوگا اس کے لابے نیچرل ہی جو بھی جو لیفز ہیں جو کہ انڈیا میں لوگ سالوں سے اسے لیتے آرہے ہیں الگ الگ فرم میں چاہے اس کو کارڈا بنا کے پیئے یا پانی میں ڈال کے اس کا پانی پیئے جیسے کی تولسی ہے تو یہ جو پچار ہے بہت پرانا اور کافی سٹیک ہے جیسے ہم لوگ بچپن سے بچوں کو زیادہ چاون پراس یا دولسی کا کچھ ہم پھنانا چاہتے ہیں کھلاتے ہیں ان کو آپ کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ آپ بڑے ہوگئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی سب چیزوں کی ضرور نہیں کیونکہ آپ بچے سے بڑے ہوگئے میں نے بہتوں کو بولتے سنا کہ یہ تو پہلے ہی کرنا تھا ابھی نہیں لیکن یہ ایمیونٹی سٹرونگ کرنے میں ہیلپپل ہے اس پہ بہت ساری سٹڈیز ہیں اور اب بھی نیرانتر سٹڈیز ہوئی رہے ہیں وہ ابھی لوگ جتنے بھی ہمارے سائنٹیس ہیں اس پہ ابھی بہت ساری سٹڈی کر رہے ہیں تو دلسی کی بات چلی تو نیکسٹ ہم بات کریں گے ہلڈی جو کی گولڈن ملک ہے ہلڈی ملک جس کو ہم گولڈن ملک کے نام سے جانتے ہیں ہلڈی پہ تمام اتنی ساری ریسرچ ہے کہ آپ اب اس پہ کوئی پرش نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہلڈی دودھ کیوں پیئے یا ہلڈی کیوں نہیں تو آپ کو ڈیٹیل سٹڈی کے لئے آپ مجھے کانٹ کر سکتے ہیں لیکن ہلڈی میں آپ کو ضرور ریکمیں کروں گی ہلڈی یا آپ دودھ کے ساتھ ملا کے پیئے یا آپ سمپل وارٹ کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں بہت لوگ نے اپنے اس کو روٹی میں بنایا جو کہ ایک چمبچ ہلڈی پانی کے ساتھ پیتے ہیں اور آپ چاہے دودھ کے ساتھ یا جیسے بھی آپ کو آپ کے اوپر ہے جیسے بھی آپ اسے کانزول کرنا چاہے پر یہ اچھا ہے آپ کی امنیٹی کو سراغ کرتا ہے اور ہلڈی کے لئے بلکل آپ اورگینک ہلڈی جب بھی فیوٹ پانی کے لئے تو فیوٹ سیفٹی کے لئے آپ جو کھا رہے ہیں کہ کچھ سیفٹی آپ حلڈی کھا رہے ہیں تو وہ حلڈی کا جو ایوٹرینٹ یا یہ انا چاہے آپ مجھے لئے لست جیسے جب آپ کھا رہے ہیں تو ایک جسے تاگر کے لئے اور حلڈی آپ ان سب بھی انٹی آکسیدنس کی بات کی جنگ کی بات کی جاری چوبلٹس کے بات کی اس کے علاوہ کچھ ایسے فیوٹ ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو ضرور سے ضرور اپنے روزمارہ کے زندگی میں ابھی ابھی ضرور کھانے چاہیے جیسے کی بلو بیریز بیریز ایک ایسی ورائٹی ہے جس میں ایمیون کو سٹرونگ کرنے کے کافی سارے گنگ پایا جاتے ہیں سپیشلی بلو بیریز تو بلو بیریز آپ کو مارکت میں ایزلی ایویلی بل ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہر جگہ آپ کے آسپاس اگر آپ تھوڑا سا نزر ادر دوڑا ہے بلو بیریز آپ کو ضرور مل جائے گا تو بینا کوئی سوچیں بلو بیریز آپ ضرور کھائیں میں آپ کو باربا بولری ہوں یہ ایک ایسا فروٹ ہے جو کی آپ کے سکتے ہیں ایمیونٹی کا ٹوکرہ اس میں ہے آپ ضرور سے ضرور اس کو اپنے کھانے میں چاہیے آپ کو وہ جوس میں پسند ہو یا فروٹ ہے میں ریکمند کروں ہوں کہ آپ فروٹس جاتا کھائیں تاکہ آپ کو اس کا نیچول شگر ملے آپ جوس پرنائیں گے تو جو فروٹس میں بات ہے وہ جوس میں نے آپ فروٹس کھائیں جاتا سے جاتا اس کے علاوہ جو بیریز کھائیں جیسے ریڈ والے آتے ہیں آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں ان سب کے علاوہ میں آپ کو کہنا چاہوں گے آپ کی ایمیونٹی جو آپ سٹرونگ کرنے کی بات کریں آپ کو تھوڑا کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا آپ کو ہر روز آپ اپنے ڈائیٹ میں تھوڑا تھوڑا اس کو انکلیوٹ کریں ایسا نہیں کہ آج آپ نے بلو بیری کھایا اور کل سے آپ آپ کی ایمیونٹی بہت سٹرونگ ہوئی ایسا نہیں ہے تھوڑا سا سمیں لگتا ہے جیسے بولا کہ یہ فوڈ جو ہے یہ میڈیسین نہیں ہے فوڈ میڈیسین کی طرح ہو سکتا ہے اگر آپ اسے کھائیں لیکن آپ کو اس کو پراتی دن اپنے کھانے میں اسے سمیلیت کرنا پڑے گا جس بھی ریسپی میں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے لنچ اور ڈینر پلان کی آپ کو یہ کھانا ہے لیکن اس فروٹس کے لئے آپ سپیشلی ٹائم نکالیں آپ ڈیووٹ کریں کہ نہیں میرے ایک میل میں فروٹس ہونا چاہیے کیونکہ ابھی یہ ضروری ہے آپ اپنے امنیٹی کو جتنا سٹرونگ رہیں گے وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی میرے پاس جو میری کلائنٹ سے بہت فون آتے ہیں کہ مجھے سیلیگ ڈائیٹ چاہیے ابھی گلوٹین فری ڈائیٹ پر رہنا ہے کیونکہ یہ کرونا وائرس آیا ہے اور ہمیسے بچنا ہے میں آپ سب ہی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو گلوٹین فری ڈائیٹ لینا ہے آپ تب ہی لئے جبکہ آپ کو گلوٹین سے ایلرڈی ہے گلوٹین میں پائے جانے والے ایک ایسا پروٹین ہے جس سے کچھ لوگوں کو ایلرڈی ہوتی ہے یا گلوٹین ایلرڈی ہے ایلرڈی ہے تو ان کے لئے پروٹین سخت منا ہے ان کے ڈاکٹرز ان کو پسکوائب کرتے ہیں ان کے نیوٹرشنس ان کے لئے پلان پناتے ہیں کہ آپ گلوٹین فری ڈائیٹ رکھیں جونکہ گہوں رائے بارلی اوچ انزم میں ہوتا ہے اور ان سے بنی تمام چیزوں میں ہوتا ہے ان کے لئے بہت چیزوں میں ہوتا ہے ان کے لئے خاص طرح کے گروسری شاپس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ یہ سب آئیٹم لیتے ہیں اور وہ خرید کر کھاتے ہیں ابھی ہماری چچت سنگر کنگا گفور ان کو بھی افیکٹ ہوا ان کو ڈاکٹرز نے گلوٹین فری ڈائیٹ پہ رکھا اور لوگوں میں یہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے سوچا کہ ہم سب کو گلوٹین فری ڈائیٹ لینا چاہیے جیسے ہم ہمیں کورونا وائرس اٹیک نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہے یہ ایک ڈھانتی ہے کورونا وائرس کے لئے سپیشلی کوئی ڈائیٹ ریکمینڈ ہم نہیں کرتے ہم بس امیونو بوسٹر کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی امیونیٹی سٹرونگ کیسے کریں جو کہ میں نے آپ کو پتایا کچھ بڑلیسٹ ہے جو آپ اپنی امیونیٹی سٹرونگ کر سکتے ہیں فروٹس این گرینز آپ زیادہ کھائیں اور ابھی آپ کوٹ فارم میں کھائیں اور فریش کھائیں سٹیل فروٹس نہیں کھائیں کوئی سا بھی سٹیل فروٹس نہیں اور گلوٹین ڈائیٹ آپ کے لئے نہیں ہے گلوٹین ڈائیٹ گلوٹین فری ڈائیٹ ان کے لئے ہے جن کو گلوٹین سے اللرجی ہے پلیس اس بات کو نوٹ کریں اور یاد رکھیں تو فلال کے لئے اتنا ہی اور بس میں آپ سے پھر سے کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ جتنا سجگ رہیں گے اتنا اچھا ہے اور آپ کو اگر کوئی جرکاری اچھی لگتی ہے تو شیئر کریں شیئر کرنے سے ان کو بھی تھوڑی مدد ملے گی تو سجگ رہیں سترک رہیں اور سوست رہیں نمسکر تو کورونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہیں آپ اپنے امنیو سسٹم کو کتنا بھوس کر سکتے اچھا کر سکتے ہیں یہ باتاریتی ڈائیٹیسن سمیرتی وشرا فیلال بھولٹین میں اتنا ہی بنے رہے جنتانتر ٹی وی کے ساتھ نمسکر